آج بھی اس دنیا میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو موبائل، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ کی بات چھوڑیے ماچس اور بجلی کے سوچ کے بارے میں بھی نہیں جانتے نہیں جانتے یہ لوگ کی کھیتی کیسے کی جاتی ہے کپڑے کیا ہوتے ہیں نہ ہی یہ جانتے ہیں کہ دنیا نے آج کتنی ترقی کر لی ہے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں ایک ایسے رہسیمائی دویپ کے رہسیمائی لوگوں کے بارے میں جو ساٹھ ہجار سالوں سے ایک دویپ پر پوری دنیا سے بلکل دور اپنی الگ ہی دنیا میں نواز کر رہے ہیں نہ تو یہ لوگ اپنے دویپ سے باہر آ کر کسی سے سمپرک کرتے ہیں کسی سے مدد مانگتے ہیں اور نہ ہی یہ لوگ اپنے دویپ میں کسی باہری وقتی کو برداست کرتے ہیں میں بات کر رہا ہوں انڈمان نکوبار آئیلنڈ کے ایک دویپ نواز سنٹینل آئیلنڈ کے سنٹینلی جنجاتی کے بارے میں تو شروع کرتے ہیں آپ ویڈیو میں انت تک بنے رہے اور لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولے دہ ورلڈز لاشٹ سٹون ایج ٹرائب انڈمان نکوبار آئیلنڈ کی راجدانی پوٹ بیر سے مہش پچاس کلومیٹر کی دوری پر تیئیس ورگ مل میں فیلہ ایک آئیلنڈ ہے نورت سنٹینل آئیلنڈ اسی آئیلنڈ میں ہزاروں سالوں سے رہ رہے ہیں سنٹینلی آدی واسی چاروں طرف کورل ریف سے بھرا اس آئیلنڈ کی آبادی پچاس سے سو کے قریب مانی جا رہی ہے آٹھ کلومیٹر لمبے اور سات کلومیٹر چوڑے گنے جنگلوں کے بیچ سنٹینلی اپنے جیون کا گجر بسر چلاتے ہیں آج تک ہم نہیں جانتے کہ ہزاروں سالوں سے یہ لوگ ان دیپوں میں کیا خاتے ہیں نہ ہی جانتے ہیں کہ ان کی بھاسہ کیا ہے توفان، بھوکم، سنامی اور تمام طرح کی بیماریوں سے یہ اپنے آپ کو کیسے جندہ رکھتے ہیں سنٹینلی جنجاتی انڈمان نکوبار آئیلنڈ کے پانچ سب سے اثاروجنک جنجاتیوں میں سب سے اثاروجنک مانا جاتا ہے ان یہ چار جنجاتیاں ہیں گریٹ انڈمانیس اونگی سومپین اور جاروہ بارت سرکار نے 1956 کے ٹرائبل ایکٹ کے تحت ان کے چھیتر کو سنرچت اور باہری ویکتیوں کے پرویش کو پرتیبندت کیا ہے ان کا فوٹو لینا اور ویڈیو بنانا منہ ہے یہ باہری ویکتیوں سے ملنا پسند نہیں کرتے لیکن 1991 میں 1991 میں پرساسن کے ٹیم سے کچھ ناریل سویکار کیے تھے کیونکہ ان کو ناریل بہت زیادہ پسند ہے لیکن ان کو بھی منہ کر دیا اور تیر نکال کر کے اثارہ کیا جلدی لوٹ جائے یہاں پہ رکنا منہ ہے جنوری 2006 میں سندر راج اور پنڈت تیواری نام کے دو مچھواروں نے ان کے دویب کے نزدیک جا کر مشلی پکڑنے کی کوشش کی اور اپنی جان گواں بیٹے 2004 میں جب سنامی آئی تھی تو انڈین کوس گارڈ نے اپنے ہیلیکاپٹر کو اس دیپوں کا جائجہ لینے کے لیے بیجا لیکن سنٹینلیز ہوا میں ہی ہی ہیلیکاپٹر پر تیر چلانا شروع کر دیئے ہیلیکاپٹر کو واپس لوٹنا پڑا نارڈ سنٹینل آئی لینڈ پوری دنیا میں سرکھیوں میں تب آیا جب نومبر 2018 میں امریکی درم پرچارک جون ایلن چاؤو نے ان آدھیباسیوں میں اپنا درم پرچار کرنے کی کوشش کی جون ایلن چاؤو نے اسطانیہ مچھواروں کو خوب سارا پیسہ دے کر اس آئیلن کے نزدیک جانے کے لیے تیار کیا مچھوارے جون کو اس دیب کے نزدیک سمندر ہی میں ناؤ سے اتار دئیے اور جب یہ دیکھا کہ جون پر تیروں کی بہوچار ہو رہی ہے تو مچھوارے بھاگ کرے ہوئے یہ خبر بہت دنوں تک سرکھیوں میں تھا اور جون ایلن چاؤو کی لاز بھی نہیں ملی اس سنٹینلی جنجاتی کے رہن سہن میں ہم کوئی دخلنداجی نہ ہی کرے تو بہتر ہے ورنہ ان کی گھٹی آبادی باہری وقتیوں کے سنپرک میں آ کر اور بھی کئی طرح کے بیماریوں سے گرسط ہونے کا خطرہ ہے انہیں اپنے ہی دنیا میں مست رہنے دے ہم دور سے ہی انہیں سلام کرتے ہیں فیلال اتنا ہی ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ لائک سبسکرائب کرتے رہے جائے ہند